بھارتی چیف اپ ڈیفنس ڈاز جنرل بپن راوت تو اس دنیا سے رکھ ست ہو گئے لیکن ان کی موت کئی طرح کے سوال کھڑے کر گئی ہے جنرل بپن راوت کے کالیکاپٹر کے ہاتھشے میں کون ملوث تھا بھارتی میڈیا کی جانب سے اس پر بھی پاکستان رکھ سوروہ ٹھرائے گیا پاکستان میں سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھڑی جس میں بتائیے گیا کہ جنرل بپن راوت کو خود بھارتی حکام اور خاص طور پر مودی کی جانب سے قتل کروایا گیا ہے مودی پر اور دیگر بھارتی حکام پر جنرل بپن راوت کی موت کے حوالے سے الزام لگایا جا رہا تھا اور جنرل بپن راوت کی موت کو یہ رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ انہیں مودی اور مودی حکومت کی جانب سے قتل کروایا گیا ہے اس پر اب بھارتی میڈیا کا ایک بیان سامنے آیا ہے بھارتی ویب سائٹس کی جانب سے اب پاکستانی سوشل میڈیا سارفین اور خاص طور پر پاکستان کو اس کا مورد الزام ٹھرائے جا رہا ہے کہ جنرل بپن راوت کی موت کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے بھارتی میڈیا کی جانب سے ایک رپورٹ چاری کی گئی جس میں بتایا گیا کہ بھارت کی جانب سے یوکے کی ٹکنالوجی فرم کی رپورٹ میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ تامل ناگلینڈ اور چین کے لوگوں کے جانب سے خاص طور پر جنرل بپن راوت کی موت کو پلان کیا گیا تھا دوسری جانب پاکستان پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان خاص طور پر جنرل بپن راوت کی موت کو غلط رنگ دے رہا ہے یوکے کی اس ٹکنالوجی کمپنی کے جانب سے بھارتی میڈیا کے مطابق یہ واضح کیا گیا ہے کہ پاکستانی حکام اور پاکستانی سوچل میڈیا سارفین کی جانب سے جنرل بپن راویت کی موت کو یہ رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں مودی سرکار اور نرندر مودی کی ایما پر قتل کیا گیا ہے جبکہ اس قتل کو یہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ تامل نادو میں ایسے لوگ جو الیت کی پسند ہے اس کے علاوہ ناغالینڈ کے الیت کی پسند ان لوگوں نے چین کے حکام کے ساتھ مل کر جنرل بپن راویت کے ہلیکاپٹر میں تقنیقی خرابی کی جس کے نتیجے میں ہلیکاپٹر ہوا میں ہی آہ کا گولہ بن گیا اور زمین پر گرا تو جنرل بپن راویت ان کی بیوی سمیت تیرہ افراد کی ہلاکت کی خبر سامنے آئی اس کے ساتھ ساتھ بھارتی میڈیا کے جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی اس معاملے پر مزید حقیقات کا سلسلہ جاری ہے